بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ نے بہت سی عالی شان شادیاں دیکھی ہوں گی کئی خوبصورت جوڑے دیکھیں ہوں گے کڑوڑوں کا جہیز بھی دیکھا ہوگا لیکن خدا کی قسم آج ہم آپ کو ایک ایسی شادی کا منظر پیش کرنے والے ہیں کہ سن کر آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسی شادی تو ہم نے دیکھی ہی نہیں اور نہ ہی کبھی دیکھ پائیں گے ایسی شادی کہ جس میں دولہ بننے کی خواہش کئی جلیل القدر صحابیوں کو تھی حضرت سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہہ جب اہد تفعولیت سے سن بلوغت کو پہنچیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ سے نکاح کرنے کی درخواست کرتے ہیں حضور خموشی اختیار فرماتے ہیں بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ابو بکر حکم الہی کا انتظار کرو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ جواب ملا تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کی خدمت میں رشتہ لے کر چلے گئے لیکن ان کو بھی حضور نے وہی جواب عطا فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا اب آپ حضور کے پاس رشتہ لے کر جائیں حضرت علی فرمانے لگے میں تو غریب ہوں بس اللہ جسے چاہے اسے ہی منتخب کرتا ہے امام علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا اے علی آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے تو امام علی نے نظر جھکا کر فرمانے لگے جی یا رسول اللہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے علی انشاءاللہ حضرت علی نے یہ سنا اور کمرے سے باہر آگئے باہر تمام صحابہ کھڑے تھے فوراں حضرت علی سے پوچھنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا حضرت علی نے فرمایا آج رات اللہ یہ ظاہر کرے گا کہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی شادی کس سے ہوگی تمام اصحاب دعا مانگتے رہے کہ کاش اللہ کے رسول کی بیٹی کی شادی ہم سے ہو اور وہاں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں اللہ اکبر اللہ اکبر مسلسل قائم کیے ہوئے تھی جب اللہ اکبر کی صدا حضرت بی بی فاطمہ نے چونتیس مرتبہ تک پہنچی تو آسمان میں ایک روشن تارہ نمدار ہوا تمام اصحاب دیکھتے رہے اللہ کے رسول دیکھتے رہے بی بی سیدہ نے جب اس نور کو دیکھا تو الحمدللہ الحمدللہ کسرت سے پڑا جیسے ہی الحمدللہ کا ذکر تینتیس مرتبہ تک پہنچا تو وہ نور حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک کہاں پہنچا تمام اصحاب سمجھ گئے کہ یہ اشارہ علی ابن طالب سلام اللہ علیہ کے لئے ہے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا اور جب سبحان اللہ کا ذکر تینتیس مرتبہ تک پہنچا تو وہ نور پھر سے غائب ہو گیا اللہ کے رسول نے اصحاب کو بلایا اور حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ کی مرضی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی علی ابن ابی طالب سے کرتوں تمام اصحاب اللہ کے رسول اور امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارک بات دینے لگے حضرت امام علی سلام اللہ علیہ نے سجدہ شکر ادا کیا اے اللہ تیرا شکر کہ تُو نے ابی طالب کے اس بیٹے کو منتقب کیا اور تمام اصحاب دائیں بلند کرنے لگے حضرت علی کے پاس ایک تلوار ایک زرہ کے علاوہ اس وقت کچھ نہ تھا چنانچہ آپ نے اپنی زرہ بیچ کر شادی کا انتظام کرنے کا فیصلہ کیا بس حضرت امام علی بزار جاتے ہیں زرہ بیچتے ہیں چار سو اسی درم لے کے اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں آپ نے کچھ دیرہم بی بی ام سلمہ کو عطا کی اور فرمایا اے ام سلمہ حضرت فاطمہ کو دلہن بنائیں خوشبو خریدو اور باقی درہم بلال حبشی کو دیتے ہیں کہ جاؤ بلال ضروریات زندگی کا کچھ سمان لے کے آؤ اللہ کے رسول کے صحابی حضرت بلال بزار جاتے ہیں اور چند سمان خریدتے ہیں اس سمان میں ایک ہورنی ایک کالی چادر ایک ہجور کے تنوں کا تخت ایک ہجور کی چھال اور ایک پیڑ کی خال کی بنی ہوئی چٹائی چار تکیے ایک ہونی چادر ایک چکی ایک مشک ایک تانبے کا تھال ایک دودھ کا پیالہ ایک پانی کا پیالہ اور ایک سبز رنگ کا مٹکہ تھا اللہ کے رسول کے پاس جب یہ سمان پہنچتا ہے تو آپ اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے لگے اے اللہ علی اور فاطمہ کو دنیا اور آخرت میں سرکرو فرما جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر جو ان سے دشمنی کرے تو بھی ان سے دشمنی کر اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے بھائی حضرت عقیل اور حضرت سلمان فارسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ پہنچے پھر اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کا ہاتھ اللہ کے شیر علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں دے دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا بیٹی مجھے اس علی سے پیار ہے جس کو اللہ اور میں نے تمہارے لئے پسند فرمایا اور حضرت علی سے حضور نے فرمایا اے علی یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اس کو پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا اللہ کی مرضی یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی نسل علی کی اولاد سے ظاہر کرے اے علی اللہ تم دونوں کی نسل کو تا قیامت قائم رکھے گا اور تمہاری اولاد پوری دنیا میں اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بلائی جائے گی شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نبی پاک حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے اس لئے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے حضرت حارس بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک جلیل القدر صحابی تھے جب ان کو اس بات کا پتا چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میرے سب گھر آپ کے نزدیک ہیں میرے پاس جو کچھ بھی ہے سب آپ کا ہی تو ہے خدا کی قسم میں چاہتا ہوں میرے جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اللہ تمہیں اس کا عجر دے اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے بن گئے آئیے دوستو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اس عظیم اور پاک شادی کے صدقے سے جن لوگوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے وہ دور فرما کر سب کو اچھے اور نیک شریک حیات عطا فرمائے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے